ہم اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کریں آپ صلاح غور کیجئے کہ وہ لوگ جو اونچ نیچ چھوٹ چھات کے تحت زندگی گسارتے ہیں ہزاروں سات پاتھ ہیں ان کے اندر اونچ نیچ کو مانتے ہیں ذات پاتھ کو مانتے ہیں سیکڑوں خداوں کو مانتے ہیں اتنی زیادہ اختلاف ہونے کے باوجود آج انہوں نے اپنے تمام ذاتی مفاد کو سائٹ میں کر دیا اور اپنے دھرم کے نام پر ایک ہو گئے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا جان نقصان ہو ہم ایک رہیں گے ہم کو نوکریہ نہیں ملیں گی ہم ایک رہیں گے اپنے دھرم کے نام پر انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی کو مضبوط کر دیا اور ایک مسلمان ہے جس کا نبی جس کا دین ایک جس کا اللہ ایک جس کا رسول ایک جس کا قبلہ ایک ایک ہو کر کے مسلمان بکھرے ہوئے ہیں کوئی سیاسی طاقت نہیں ہندوستان کے اندر کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے الیکشن آیا تو دیکھئے اگر ایک مسلمان ایمیلے اگر ہمارے شہر کے اندر کھڑا ہوا تو دس ایمیلے ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے تو جو دشمنان اسلام ہے ان کے جیت ہوگی کی نہیں ہوگی آج دیکھ لیجئے ہم جو ہندوستان کے مسلمان ہیں سب کے لیے اوٹ بینک ہے سب ہمارے اوٹ کے ذریعے ایمیلے بنتے ہیں ان بھی بنتے ہیں لیکن کوئی ہمارے حق کی بات نہیں کر رہا ہے کیا یہ اچھا ہوتا کہ مسلمان ایک ہو جاتے کم سے کم دنیاوی فائدہ تو ہوتا میرے دوستو آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تمام دنیاوی مفاد کو اور اپنے خود غرصی کو باسو میں رکھتے سائیڈ میں رکھ دیں اور اپنی اور اپنی نسل کی بقا کے لیے اپنی اور اپنی نسل کی حفاظت کے لیے سلامتی کے لیے ایک ہو جائے آج ضرورت اس بات کی لیکن مسلمان ایک نہیں ہوں گے اور جب ایک نہیں ہوں گے تو اسی طرح سے اللہ کا عظام نازل ہوتا رہے گا ہمیں کوئی مارتا رہے گا کوئی پیٹتا رہے گا ہمارے بارے میں کوئی آواز کھننے کے لیے تیار نہیں ہوگا ہماری سیاسی کمزوری کا کتنا بڑا نقصان ہوا ذرا سنیے جو پچھلا جمعہ تھا یعنی پچھلے جمعہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر میں غستاخی کی گئی تھی جمعہ کے دن مسلمانوں نے ریلیا نکالے صرف ریلیا نکالے اور کچھ نہیں کیا مسلمانوں نے صرف آواز بلند کی مسلمانوں کی سیاسی کمزوری کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر لاتیاں چارج کی گئی مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے مسلمانوں کے اوپر بولیا چلائے گئی فائرنگ کی گئی اور اسی طرح سے ٹھیک ایک جمعہ کے بعد پچھلا جمعہ جب ہندوستان کے اندر ایک اگنی پت قانون نکالا گیا سنیے جب ایک اگنی پت قانون نکالا گیا تو اس کے خلاف میں ہمارے ہندوستانی بھائیوں نے کیا کر دیا حکومت کا کروروں کا نقصان کر دیا ترینیں جلائیں بسیں جلائیں پولیس کے اوپر پتھراؤں بھی کیے لیکن نہ ان کے اوپر لاکھیا چارج کی گئی نہ انہیں جیل کے اندر بھرا گیا نہ ہی ان کے اوپر گولیا برسائی گئی نہ ہی ان کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے دیکھئے یہی ہے سیاسی طاقت کا فائدہ ان کا کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اگر ہم سیاست میں کمزور رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا موسیقی 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 موسیقی